ہم سمسھ رکھتے ہیں پربان جائیں لیکن یہاں ایک بات اور از کروں سیرت کا اگلا پہلو پیش کرنے سے پہلے کہ اللہ اکبر آج لوگ کہتے ہیں فرقہ بندیاں نہ کرو اتحاد کی بات کرو میں صرف ایک بات کہہ کر کے گزر جاؤں گا اور آپ کی ایمان پر چھوڑ دوں گا اس لیے کہ خطابت کے جوہر دکھانا میرا کام نہیں میں کوئی خطیب نہیں میں بارگاہے گوثیت کہے کرنا سا گلام اور سگے بے ہلا ہوں اتنی اثر نہ چاہتا ہوں تمہارے ایمان پر چھوڑ دینا چاہتا ہوں مسلمانوں دنیا میں قبریں بہت ہیں قطبوں کی قبر ہے عبدالوں کی قبر ہے اگواز کی قبر ہے صحابہ کی قبر ہے انبیاء کی قبر ہے رسولوں کی قبر ہے لیکن ہر قبر کی شان جدہ جدہ ہے کسی کی قبر امتی نے بنائی کسی کی قبر صحابی نے بنائی کسی کی قبر مرید نے بنائی کسی کی قبر پیر نے بنائی لیکن آمینہ اے میری مقدسمات میری عظمتوں پر قربان تیری قبر کو نبیوں کے امام امام الانبیاء نے پتھر سے کھوڑا تھا اور اپنے چھ سال کے معصوم ہاتھوں سے آمینہ خاتون کی قبر کو بنایا تھا لیکن آج مجھے افسوس ہے سعودی حکومت نے یہ کہہ کر کے میرے نبی کی ماں کی کمر پہ بلڈوزر چلا دیا یہ جہنمی اور مشرقہ عورت کی قبر ہے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ سعودی حکومت کا کارنامہ نہیں ہندوستان کا جو سب سے بڑا دعلم کہلاتا ہے اس دعلم دیوبن کے مفتیوں نے بھی تائید کی تھی کہ ہاں محمد کی ماں کافرہ اور مشرقہ تھی اس لیے جو ہے وہ ان کی قبروں کو ڈھا دینا چاہیے فتاوہ رشیدیہ میں مولوی رشید نے لکھا ہے کہ نبی کے والدین جو ہے وہ سعدات حنفیہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے کافرہ اور مشرقہ ہے بس میں تم سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں فرقہ بندی کی گفتگو کرنا تفرقہ بازی کرنا یہ اہل سمن کا کام نہیں لیکن عشق مصطفیہ تو ہماری رگو پے میں بھلا ہوا ہے محمد کے محمد عربی کی محبت تو ایمان کا تقادہ ہے ہمیں تو اتنا بولنے کا حق ہے اگر کسی کے باپ تو کافر کہا جاتا ہے تو اس کا دل چڑکتا ہے اکرمہ کے باپ ابو جہل کو جب لوگوں نے کافر کہا تو اکرمہ کی آنکھوں میں ایمان دانے کے معدہ سوائے تھے یا رسول اللہ میرے باپ کو میرے ساتھیں برا کہتے ہیں اس وقت میرے نبی نے کہا تھا صحابہ سے ابو جہل برا ضرور ہے وہ میری امت کا فیران ہے لیکن سنو ایک کافر کی وجہ سے ایک مومن کا دل نہ دکھانا اکرمہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو کافر نہ کہنا اس کے بارے میں پورا نہ کہنا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اکرمہ کا باپ جس کے کفر پر مرنے میں کوئی شک نہیں اکرمہ کے سامنے اگر اس کو کافر باپ کو کافر کہا جاتا ہے اکرمہ کا دل چھننی چھننی ہوتا ہے جب چلمہ پڑھنے والا امتی مولوی امتی مصنی میرے نبی کی ماں باپ کو کافر کہتا ہوگا تو قبر انبر میں میرے نبی کا دل چھننی چھننی نہیں ہوتا ہوگا میرے نبی کا دل نہیں دکھتا ہوگا جس بات تو سیدہ آمینہ کی قبر پر بلوزر چلایا گیا ہوگا اس وقت محمد عربی کے وجود پر کیا گزری ہوگی سنو نبی کی ماں وہ مقدس ماں ہیں میں ساری دلیلیں تو نہیں دیتا لیکن تمہارے ذہن کے لیے دلیل دیتا ہوں اگر کوئی میرے نبی کی ماں کو کافرہ کہتا ہے گویا کہ وہ جہنمیاں کہتا ہے کیونکہ کافر ہی تو جہنم میں جائیں گے لیکن اتنا بتا دوں سنو سنو جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا تو میرے اللہ نے فرمایا چبریر جاؤ اور سارے دریا پر اعلان کر دے کہ کوئی مچھلی اس مچھلی کے برابر نہ تہرے کوئی مچھلی نہ رو اس مچھلی کے اوپر نہ چڑھے کیونکہ میرا برگمبر یونس اس مچھلی کے پیٹ میں ہے ساری مچھلیاں اس کے ادب کرے اور چالیس دن تکے چالیس دن تکے حضرت یونس اس مچھلی کے پیٹ میں رہے سید چالیس دن رہے میرے نبی نے فرمایا کہ جنت میں مچھلی جائے گی تو ایک مچھلی جائے گی جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہے اس مچھلی کو اللہ جنت میں داخل کرے گا ارے مچھلی ہی نبی کی ماں نہیں ہو سکتی اگر چالیس دن تکے یونس جیسا پیگمبر مچھلی کے پیٹ میں جائے وہ مچھلی جنت میں جاتی ہے دن تکے جس کے آمین کے شکر میں ہے میرے مستفار میں ہے وہ آمیدہ جنت میں کیوں نہیں سرکار کی غلامی میرے نبی نے کہا جنت تمہارے ماں کی قدموں کے نیچے ہے ارے نبی نے تیری ماں کو اتنا بلند کیا کہ جنت تیری ماں کے قدموں میں سمٹ کر رکھ دیا اور تُو اتنا ظالم نکلا کہ تُو نبی کی ماں کے بھی جنتی ہونے کا اقرار نہیں کرتا تو پتا چلا اگر نبی کی ماں جنت میں نہیں جائے گی تو پھر کسی کی ماں جنت میں نہیں گا جس کے شکم میں رسول اللہ نے نو مہینے تک جس کا دون پیا ہے میرے رسول نے جس کی قبر اپنے ہاتھ سے بنائی ہے تو پتا چلا یہ مسدقی جگڑا مولوی کا نہیں ہے رسول اللہ کی محبتت کا ہے حضور سید عالم کی محبت کا ہے آپ کی ایمان پہ چھوڑتا ہوں یہ میرا عنوان آج نہیں ہے مجھے تو عشق رسول پہ گفتو کرنا ہے جو میں دعویٰ لے کر کے چلا ہوں حضور ہے ہی ایسے جس نے دیکھا پیار کرنے پہ مجبور ہو گیا مجھے تو یہ ثابت کرنا ہے لیکن ایک بات بس کروں گا آج جو یہ بات کہی جا رہی ہے نا بس میرے نبی کی ماں کو کافر کہا گیا میرے نبی کے والد کو کافر کہا گیا کوئی بے غیرتی امتی تو ہی پہ چھپ رہ سکتا ہے لیکن جس کو نبی کی شفاعت پانی ہو جس کو رسول اللہ کے ساتھ جنت میں جانا ہو وہ خاموش نہیں رہ سکتا ہم اکیلے رہ جائیں گے لیکن ان اناثر کے خلاف احتجاز ضرور کرتے رہیں گے جنہوں نے ہمارے نبی کے ماں باپ کو گالی دی ہے اس لیے کہ بیارو ہم اتنا ذرف رکھتے ہیں اگر تمہیں شوق ہے گالی دینے کا تو ہمارے ماں باپ کو گالی دے تو ہم برداش کر لیں گے اتنا ذرف رکھتے ہیں لیکن نبی کی ماں پر گالی وہ بھی گفر کی گالی جہاں نمیہ کی گالی شرک کی گالی کیسے گوارہ کریں گے بس اپنے نوجوان سے کہہ دیتا ہوں اتنا اب تمہارے ایمان میں چھوڑتا ہوں نبی کی ماں کو جس نے فتاوہ رشیدیہ میں کافر کہا نبی کے والد کو جس نے فتاوہ رشیدیہ میں کافر کہا اب تم انہیں مومن مانو تو مانو یہ تمہارا اپنا فیل ہے لیکن اتنا سن لینا کل قیامت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں عام عوام جاہی رن پر سب کو جانا ہے حضور پیرا گریبان پکڑ کر پوچھیں گے اسی کے پیچھے نماز پڑتا تھا جس نے میری ماں کو جہنمی اور کافر کہا تھا اسی کے ساتھ چلتا تھا جس نے میری امی کو گالی دی تھی اور قبری انوک کو شہید کرنے کا پلان پیش کیا تھا بس آپ جواب دینے کے لیے تیار ہے وہاں میں نہیں آؤں گا جواب دینے میرا جواب مجھے دینا ہے آپ نے اپنا جواب دینا ہے ہمیں کسی کی خوشی نہیں چاہیے ہمیں محبوب خدا کی خوشی چاہیے اس لیے کہ اللہ کو رازی کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے